کشمیر دو سائیڈ کشمیر انڈیا ورسس پاکستان کہاں پر ڈیویلیمنٹ زیادہ ہو رہی ہے ترقی آفتے کام زیادہ ہو رہے ہیں ہماری ہیں ان کے سائیڈ پر میرے خیال سے تو انڈیا والی سائیڈ پر زیادہ کام ہو رہے ہیں ہماری سائیڈ والے تو لوگ اپنی حق کیلئی آواز اٹھاتے ہیں تو ان کے حق کو اوئے اوئے نہیں ہونے والا موئے موئے ہونے والا اگر وہ بھی ادھر وہاں پہ پیسے دے کے ایک ہزار پی دے کے بچوں کو پتھر ماروں کرتے ہیں جپان میں جتنے بھی ریسٹورنٹ اوپن ہوتے ہیں ان پہ لکھا جاتا ہے کہ انڈیا ریسٹورنٹ حالان ہم پاکستانی ہونے کے باوجود ہمیں لکھنا پڑتا ہے انڈو انڈو ریسٹورنٹ انڈو ریسٹورنٹ بولا جاتا ہے انڈیا کے کشمیر آپ کو اپنے ایک مثال دیتا ہوں اپنے کی ہے وہاں اپنے ہی مالک کی بچی کے ساتھ ریسٹورنٹ کر کے اور وہاں سے انہوں نے اس کو سب کچھ اسائشہ دیوئی تھی اور وہاں سے بھا گیا ہے بعد میں انہوں نے انٹرپول کے ذریعے اس کو یہاں سے گرفتار کیا اور اس کو وہاں اس کا سر کلم ہو وہ ویل ڈیویلپڈ ہیں انڈیا اور وہ اپنی فیسیلٹیز بھی زیادہ ان سے ہمیں پروائیڈ کر رہے ہیں ان کو ایڈوکیشن کی فیسیلٹیز بھی پروائیڈ کر رہے ہیں سیکنڈلی یہیں دوستو دوستو اب سوی کا ایک انہوں نے ویڈو میں سواگت ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کشمیر میں کافی زیادہ ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر سمارٹ سیٹیز بن رہی ہیں اور اسے کے ساتھ وہاں پر کافی زیادہ فیسیلٹیز پروائیڈ کی جا رہی ہیں لیکن دوستو ایک بار پھر سے کشمیر میں ایک نئی چیز آئی ہے وہاں پر جو ہے وہ ایک ٹرین چلائی گی ہے جو کہ ہر سیزن میں چلے گی چاہے سردی ہو یا گرمی دوستو یہ ٹرین کافی فرسٹ ہونے والی ہے اور کافی زیادہ ایڈوانس بھی ہونے والی ہے اور اس ایڈوانس ٹرین کو دیکھ کے تو کشمیری کافی زیادہ کہ کس پرکار سے پاکستانی ریلوے جو ہاں پھو کشمیری ریلوے سے بھی پیچھے ہیں اور کشمیر میں اتنی خاص ٹرین دیکھ کے تو وہ کافی زیادہ حیران ہے دوستو آج کی ہمارے پوری ویڈو بھی اسی ٹوپک پہ ہونے والی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈو پسند آئے تو ویڈو کو لائک اور چینل کو سبسکائب بھی کر دینا تو دوستو اپنی کس دیری کے ویڈو کو تنیل شٹارٹ لیٹس شٹارٹ دم ویڈیو ساری لینگویچ بھی چینج کر دیا ٹھیک ہے نا آپ کو بتا ہے نا انہوں نے تعلیم پہ فوکس دیا اور اپنے ملک کی ترقی پہ دیا ہمارے ملک نے تعلیم پہ نہیں سب سے پہلے آپ اپنے عوام کو تعلیم دے دیں آپ کے ملک میں بھی سب کچھ ہوگا یعنی کہ ان کا کشمیر ڈیویلپ ہے آج پھر یہ کس طرح کہتے کہ اس کو آزاد کرانا ہے وہ تو اچھا ہے اس ملک میں ان کے ساتھ ہیں آپ کی نظر میں وہ کشمیر کو کتنی فیسلیٹیز دے رہے ہیں وہ کشمیر نہیں وہ پورے انڈیا کو ہی فیسلیٹیز دے رہے ہیں کرناٹک کرلا ہاں جی کشمیر اور سب کو دے رہے ہیں اپنے تمام صوبوں میں فیسلیٹیز یہ ہے کہ وہاں کے جتنی بھی قومے ہیں چاہے مسلم ہیں چاہے کرسچین ہیں ہندو ہیں یہودی ہیں سب کو وہ فیسلیٹیز دے رہے ہیں ہمارے ملک میں صرف اپنے ہی مسلمانوں کو نہیں دے رہے ہیں جپان میں جتنے بھی ریسٹورنٹ اپن ہوتے ہیں ان پر لکھا جاتا ہے کہ انڈیا ریسٹورنٹ حالان ہم پاکستان ہی ہونے کے باوجود ہمیں لکھنا پڑتا ہے کہ انڈو انڈو ریسٹورنٹ انڈو ریسٹورنٹ بولا جاتا ہے کیونکہ اگر ہم اس پر لکھیں گے کہ یہ پاکستان ہی ریسٹورنٹ ہے تو شاید ہمارے پاس جیپنیز کسٹمر نہیں آئے گا بھائی سرنے کے لیے وہاں انڈیان ریسٹورنٹ لکھنا پڑ رہا ہے آج کل ہمارے معاشرے میں ایسا چل رہا ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کو یہ کہہ رہا ہے کہ میری غربت کو دیکھ کر راسیتہ نہ بدل لینا میری غربت کو دیکھ کر راسیتہ نہ بدل لینا میں دل کا بادشاہ ہوں مقدر تو خدا لکھتا ہے ہم دل کے بادشاہ ہے ہر کوئی دل کا بادشاہ ہے ہر انسان ہے وہ ڈیزرور کرتا ہے میری غربت کو دیکھ کر راستہ نہ بدل لینا میری غریبی اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے کتنی دیر مسلم کنٹریز ہیں دنیا ہمیں قرضہ دیتی رہے گی آخر کبھی نہ کبھی تو راستہ بدلنا پڑے گا پاکستان میں کیا ہوتا ہے میں اپنی بات بتا دوں میرے جیپنیس بہت اچھے دوست ہیں میں نے انہوں نے بولا کہ آپ میرے ساتھ پاکستان چلیں تو ان کا میرے سے پہلا سوال ہی یہ تھا کہ پاکستان تو ٹیرس ملک ہے تو پھر میں نے اسے گائیڈ کیا کہ ایسا کچھ نہیں ہے ہمارے ملک میں ہماری فیملی ادھر ہے ہمارے بھائی ادھر ہیں دیکھیں دوسرے ممالک دن بر دن کوئی کوئی نہ کوئی چیز میں نے فیکچر کر رہا ہے ہمارا پاکستان کیوں نہیں کر رہا اور میں کیا بولوں اتنا بھی ڈیگریٹ نہ کریں چائنا کو ہم گدھے بیچ رہے ہیں چالیس لاکھ سے زیادہ ہم نے ان کو گدھے دے دی ہیں وہ بہت خوش ہیں اس چیز سے اگر انہوں نے کھائیں تو ہم نے بھی تو کھائیں گے یہ بات تو سچ ہے یہاں پر بھی بکے ہیں پاکستان میں ایسا کون سا آپ کو دیکھنا کوئی مل رہا ہے کوئی نیو چیز مینیفیکٹر ہو رہی ہے کوئی دکھائی دے رہی ایسی چیز ہونی چاہیے نا یعنی کہ جیسے انڈیا بھارت دوسرے ممالک دیکھ لو ریپورٹ کے لیے ہاسے کتنا آگے جا چکے ہیں ہمارا پاکستان وہیں کب وہیں اٹھکا ہو یہ سبھی جانتے ہیں کہ انڈیا ہم سے کافی آگے نکل چکے ہیں اگر آپ کرنسی کی بات کریں تو انڈیا کی گرنسی کہاں جاری ہے اور پاکستان کی کرنسی آپ دیکھیں کہ کہاں جاری ہے تو انڈیا اور پاکستان میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن ان کو آزاد ہوئے یا پاکستان بنے انڈیا بنے میں اتنا ٹائم صرف ایک دن کا فرق ہے لیکن انڈیا ہم سے بہت آگے ہیں جو ہاتے کہ آج ہمیں بولتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ انڈیا آگے ہے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے انڈیا آگے ہے لیکن کبھی یہ دیکھتے ہوئے ہم نے سیکھا کیوں نہیں ہمیں یہ کیوں نہیں لگا کہ انڈیا آگے چلا گیا ہے ہماری انڈیپینڈلز وہاں سے نکلی تھی تو ہم نے کیوں نہیں مطلب آزادی پہ ہم نے کیوں نہیں دیویلپمنٹ پہ ترقی پہ کام کیا اگر آزادی کی بات کرتے ہیں ہم کیسے آزاد مولک ہیں آپ کسی بھی جسٹریز کے لیے آواز اٹھاتے ہیں تو آپ نہیں اٹھا سکتے آپ آزاد نہیں ہیں نہیں میں نے خالصہ ایسا بالکل نہیں ہے آپ اگر ہم ہیٹ سپیچ دیتے ہیں ایک آدھے ان کو لے کے ایک بندے کی بنا پر ہم ججمن شروع کر دے وہ ایسے ہیں بہت سارے انڈیانز آتے ہیں پاکستان میں بہت اچھا رہتے ہیں جیسے کہ کرتار پور سے سکھ کمیونٹی بہت بڑی تعداد میں آتی ہے پاکستان اور ایک دوسرے کے کلچر کو ایک دوسرے کے میرا خود بہت ویش ہے میں انڈیا کو وزٹ کروں مجھے بہت ایکسپلور کروں تو ایسا بلکل نہیں ہے وہاں بھی بہت بڑی تعداد ہیں مسلم ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ سبھی لوگ ایسے ہیں اگر ہم کوئی ایک انسیڈنٹ کو لے کے اور ان پر ججمن شروع کر دے کہ سارا انڈیا ایسا ہے تو ایسا بلکل نہیں ہے تو ہمیں مطلب پوزٹیویٹی پھلانی چاہیے اور ان سے مطلب ایک اچھا انپیکٹ پڑتا ہے کہ وہ ایدھر وزٹ کے لیے آئے اور ہم وہاں ہیں ہمارے ساتھ مجھوود ہے سر مجھے بتائے گا انڈیا سے دوستی کرنی چاہیے دوستوں سے دوستی کرنی چاہیے دشمنہ سے دشمنی کرنی چاہیے مطلب کہ انڈیا سے دشمنی کرنی چاہیے وہ دشمن ہے آپ کا نہیں میں تو نہیں مانتی نہیں کیوں نہیں مانتی میں اس لئے نہیں مانتی کیونکہ کوئی بھی ملک چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ بنگلہ دیش ہو چاہے وہ افغانستان ہو چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو آپ کو بہت اچھے تعلقات بنا لینے چاہیے صرف اور صرف بینیفیٹس کو دیکھنا چاہیے اپنی عوام کو دیکھنا چاہیے وہ کہتے ہیں قرآن حدیث کہتے ہیں کہ اپنے حمزہ سے اچھا سلو رکھو تو اس کے عمل کرو ہو سکتے ہیں تو کرو نہیں ہوتا تو نہ کرو تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے چیتنے بھی پروسی ملک ہیں تو ہونا چاہیے میں وہی تو کہہ رہا ہوں میں وہی تو کہہ رہا ہوں مسلمانوں سے یعنی کہ ہم سائے سے اچھا سلو رکھو چاہے وہ ہمارا ہم سائے گھار ہو ہمارا شہر ہو ہمارا صوبہ ہو ہمارا ملک کو ملک تو ہے پھر اس کے ساتھ جو دعات والے ملک ہیں اچھی بات یہ ہے کہ وہ میں اختر تین مسلمان دو مسلمان ملک ہیں دو غیر مسلم ہیں تو اچھے مسلمان ہیں بہادر مسلمان ہیں آنا لوے پہلے وقتوں کے بھی تو